کہ قبروں میں دفن ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ زندگی آتا کرتا ہے آج جو بدقیدہ یہ کہتے ہیں کہ ماد اللہ حضور مر کر متری میں مل گئے تو حضور کی شان تو بہت بلند ہے میں تو عام مسلمانوں کی بات کرتا ہوں آپ نے یہ سنا ہوگا حضور کی یہ حدیث آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ حضور نے اشارت فرمایا اپنی امت کو ہدایت فرمائی کہ جب تم قبرستانوں میں جاؤ تو قبر والوں کو سلام کرو یہ معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہرے بولو بیہا کہ قبر والوں کو سلام کرو اور دیکھو میرے آخا کی مہربانی قسم خدا کی کہ حضور نے سلام کے الفاظ بھی ڈھال کے دے دی ہے کہ کن لفظوں میں تم مردوں کو سلام کرو گے تو وہ الفاظ بھی شاید آپ کو یاد ہوں السلام علیکم یا اہل القبور یہی تو الفاظ ہے نا السلام علیکم یا اہل القبور یا اس سلام میں یا لگا ہوا ہے یہ یا جو ہے بڑے جھگڑے والا لفظ ہے یہ بہت جھگڑا ہوتا ہے اس پر کہ جہاں ہم نے یا نبی سلام علیک کہا یا نبی کہا اور وہاں بھی جو ہے وہ کلیجہ پھٹنے لگتا ہے اس کا کہا گئے تم نے یا کہا دیا کیا حضور کو دیکھ رہے ہو تو کیا حضور تمہارے سامنے موجود ہے کیا حضور تمہیں نظر آ رہے ہیں جو تم یا کہا کہ سلام کر رہے ہیں جھگڑا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے پورے دنیا میں جھگڑا ہے یہ وہ سوری نام تک یہ جھگڑا پہنچ گیا ہے سمجھا پھنے مگر ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول کو اپنے علم غیب کے دریئے یہ پتا تھا یہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری امت میں یا پر جھگڑا کھڑا ہوگا یا لگا کے سلام کرنے پر جھگڑا کھڑا ہوگا اس لیے پہلے ہی ہم مردوں کے سلام میں یا لگا دیں کہ جو میرا ماننے والا ہوگا وہ میری یا کو بھی مانے گا اور جو مجھ کو نہیں مانتا ہے وہ میری یا کو کیا مانے گا تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ قبرستانوں میں جاتے ہیں قبر والوں کو آپ سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا اہل الخبور ایمان تھے بتائیے کہ آپ نے کسی قبر والے کو دیکھا بولو بولو بھی ہرے بولو نہیں دیکھا آپ تو صرف قبر کی مٹی دیکھتے ہیں قبر والوں کو نہیں دیکھتے اور آپ کی قبروں یہاں کی قبرستانوں میں جو مرد دفن ہیں آپ بولو ایمان تھے وہ پیغمبر ہیں کہ امتی ہیں سب امتی ہیں تو آپ فیصلہ کرو کہ جب امتی کو بغیر دیکھے ہوئے آپ یا لگا کے سلام کر رہے ہو روزانہ امتی وہ جب بغیر دیکھے ہوئے آپ روزانہ یا لگا کے سلام کرتے ہو تو نبی کو بغیر دیکھے ہوئے یا لگا کے سلام کر رہے ہیں کیوں کہ لے جا پڑتا ہے بھائی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلیم صلو علی صلاةً دائمتاً بے دوام الملک الحی القیوم ایک بات اسی میں اور بھی مجھے کہنی ہے حضور نے اتنا ہی نہیں فرمایا کہ سلام کرو قبر والوں سے حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قبر والے تمہارے سلام کا جواب بھی دیتے پوچھ لیجے قائدہ الاسنت تشریف فرما ہے یہ علماء کرام کی روشن قطار کھڑی ہے کہ حضور کا یہ ارشاد اگرامی اپنی جگہ پر ثابت ہے کہ قبر والے تمہارے سلام کا جواب بھی دیتے میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں اس میں بڑے بڑے بخرات لوگ بھی ہوں گے کہ کوئی کسی کو سلام کا جواب کوئی کسی کو سلام سلام کا جواب کت دیتا ہے حضور نے فرمایا کہ قبر والوں کو جب تم سلام کرتے ہو تو قبر والے تمہارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ کوئی کسی کی سلام کا جواب کب دیتا ہے جب سنتا ہے ماشاءاللہ جب سنتا ہے تو کیا سمجھا آپ نے کہ قبر والا تمہارا سلام سن لیتا ہے ہے یا نہیں قبر والا تمہارا سلام سن لیتا ہے جب ہی تو جواب دیتا ہے وہ اگر وہ نہ سنے تو جواب دے گا کیا میں آپ کو سلام کرتا ہوں آپ جواب دیجئے گا اور میں اگر کہوں گا میں اتنے دیر اتنی مرضبہ میں نے آپ کو سلام کیا آپ جواب ہی نہیں دے رہی کیا بات دیتا ہے تو آپ کہیں گے کہ میں نے سنائی نہیں تو کیا جواب دوں گا تو وہ سنتا ہے مردہ آپ کا سلام سن لیتا ہے اور جواب دیتا ہے وہ آپ کے سلام کا اب ذرا ایک بات بتائی اور یہ ایسی بات ہے کہ آپ کے دل کے گرہ کھل جائے گی آپ قبرشتہوں نے گئے گئے کی نہیں گئے سلام کیا آپ نے قبر والوں کو کیا 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 قبر والوں نے نبی کے فرمان کے مطابق جواب دیا